فرمایا یا ایوہ الناس قد جاتکم معزت من ربکم و شفاؤ لما فی الصدور و حدن و رحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ و برحمته فلزالک فلیفرہو ہوا خیر مما یجبعو اے لوگو تمہارے پاس آگئی ہے نصیحت معزت تمہارے رب کی طرف سے وہ صرف معزت نہیں ہے سینوں کے اندر جو روگ ہیں جو امراض ہیں ان کا علاج بھی ہے شفا بھی ہے شفا ام لما فی الصدور تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کوئی کسی کھائی میں جا کے روگے ہیں تو یہ ہدایت کیا ہے دیکھو ادھر من جانا ادھر جاؤ اگر ادھر جاؤگے تمہارا سارا معاملہ تل پٹھ ہو جائے گا یہ ہے ہدایت اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت ہے قدم ورحمت اللی المؤمنین اب میں چاہتا ہوں ان چار الفاظ میں جو رفت ہے اسے سمجھیں دیکھئے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہ جائے گا لبین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں کرے گا اس کے لئے سب سے پہلے مععزہ کی ضرورت ہے وعظ کی ضرورت ہے نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑھ جائے انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے سورہ بقارہ میں فرمایا سم قصد قلوبکم فہیق الحجارت وشد وقسوہ یہودیوں سے خطاب ہے سم قصد قلوبکم من بعد ذالکہ فہیق الحجارت وشد وقسوہ اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں لہٰذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے دل کی زمین کو نرم کیا جائے اس میں حل چلایا جائے یہ کام ہے معزہ کا وعظ کا نصیحت کا ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا برا نواز تھا آج کل یہ چیز ختم ہو گئی ہے بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے بھئی کوئی عقلی بات کرو کوئی علمی بات کرو تم تو وعظ کہہ رہے ہو گویا کہ وعظ گھٹیا تھی نہیں وعظ سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے نرمی پیدا ہوتی ہے تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا معزہ ہے ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مسنوی مولانا روم سے ضعیف احادیث سے وعظ دستانزنوں افسانہ بند وعظ بڑے اوچھے اوچھے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے لیکن اس کا حال کیا ہے از ختیم و دیلمی گفتارِ اوست وعظ ضعیف و شاز و مرسل کارے اوست وہ ختیم بغدادی یا دیلمی کی جو حدیث ہیں جو سب سے گھٹیا درجے کی کتابیں حدیث کی سب سے کم تر درجے کی کتابیں حدیث کی ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے وہاں سے وہ حدیثیں لارہا ہے از ضعیف و شاز و مرسل کارے او ضعیف حدیث، شاز حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے قرآن سے اس کا کوئی تعلق قرآن مجید سب سے بڑا آواز ہے یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا دل کے اندر کی بیماریاں کون سے ہیں تھرومبوسس نہیں خرجائنہ نہیں وہ اور ہیں وہ دل کی بیماریاں جن کے لئے قرآن شفاہ ہے وہ ہے تکبر حسد حب مال حب دنیا حب جاہ حب شہرت یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں جو دل کے امراض ہیں ان سب کو جڑ سے نکال کر پھیک دے گا قرآن رکھیں یا ایوہ ناس قد جاتکم معزت من ربکم و شفاہ لما فسدو وہ خودن اور وہ ہدایت ہے انفرادی زندگی کے لئے بھی ہدایت ہے اجتماعی زندگی کے لئے بھی ہدایت ہے کبھی اگر سورہ فابرہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزوے لازم ہے تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نسترین یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے پھر جو ہم کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم اللہ کو ہم نے پہچان لیا اسے رب العالمین مان لیا اسے رحمان مان لیا اسے رحیم مان لیا اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا تو اب کونسی ہدایت رہے ہیں ہدایت تو آ گئی